بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا سینٹ الیکشن کے حوالے سے اس حوالے سے تفصیلات آپ نے مختلف ویڈیوز میں سن بھی نہیں ہم یہ بات کریں گے کہ اس فیصلے کے مزمرات کیا ہوں گے اس فیصلے کے بعد مریم نواز کی جانب سے جو ٹویٹ سامنے آیا اس میں انہوں نے صرف ٹیکنالوجی کے اوپر کیوں تنس کیا انہیں ٹیکنالوجی سے کیا خطرہ ہے الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ سینٹ الیکشن کا جو بیلڈ پیپر ہے وہ کیسا ہوگا کس طرح کا ہوگا سب سے پہلے تو ناظرین یہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کوئی سارا معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ وزازم پاکستان عمران خان اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کیوں گئے تھے اس کے بعد آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ آئے گا ظاہر سی بات ہے تاکہ اپوزیشن کو جو ہے وہ بے نکاب کیا جا سکے اپوزیشن جو کہ بارہ پہلے ماضی میں کہہ چکی کہ اوپن بیلڈ سے سینٹ الیکشن ہونے چاہیے ان کو عمران خان نے بے نکاب کیا کیونکہ وہ سارے کٹھے ہو گئے کہ سیکرٹ بیلڈ سے ہونی چاہیے الیکشن کمیشن جو کہ سویا ہوا تھا گزشتہ کافی عرصے سے سینٹ الیکشن نوے کی دہائی سے لے کے آج تک جو اس میں پیسہ چلتا رہا ہوا سٹیٹنگ ہوتی رہی لیکن الیکشن کمیشن کسی قسم کا کوئی بھی سٹپ نہیں لے رہا تھا الیکشن کمیشن کو جگانے کے لیے عمران خان سپریم کورٹ گئے تاکہ ارکانِ قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہیں ان کو حشیار کیا جا سکے اس سے پہلے ارکانِ قومی اور صوبائی اسمبلی بکتے رہے لوگ ان کو خریبتے رہے وہ اپنے آپ کو بیچتے رہے کسی قسم کا کوئی سٹپ کسی جانب سے نہیں لیا گیا ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ نہیں تھا گزشتہ الیکشن کے اندر عمران خان نے بیس ایمپی ایز نکال تو دیئے لیکن انہیں کوئی قانونی کسی قسم کی کاروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا نہ کوئی سزا ہوئی اس خوف کو بھی ان کے اندر ڈالنا تھا بلکل یہ بھی مقصد تھا عمران خان کا اور آخری بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ سے حتمی رائے لی جا سکے سارے معاملے کے اوپر اور کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جا سکے اور سپریم کورٹ کی جانب سے ایک راستہ کھول دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ حتمی طور پر سکریسی نہیں ہو سکتی وہ ووٹ جو ہے وہ ایبسلوٹ طور پر سیکرٹ نہیں ہو سکتا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا جائزہ کسی سٹیج کے اوپر لے سکتا ہے یہ ایک راستہ جو ہے وہ کھولا ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ مقاصد پورے ہوئے ہیں بلکل پہلا مقصد میں نے کہا اپوزشن کو بے نقاب کیا جا سکے وہ ہوئی الیکشن کمیشن کو نیند سے جگہا جا سکے وہ جا گا اور ارکانِ قومی اسمبلی اور سوائی اسمبلی کے اندر خوف آئے وہ خوف بھی بلکل آپ نے واضح طور پر دیکھا اور اس کے بعد اور آئندہ بھی دیکھیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کچھ ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں وہ ہدایات کیا ہیں وہ ہدایات یہ ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے الیکشن کمیشن اور پولنگ خفیہ ہے مگر جو بیلڈ پیپر ہے وہ سر تک خفیہ نہیں ووٹ ڈل گیا اس کے بعد کوئی اگر اعتراض اس کے اوپر سامنے آتا ہے تو الیکشن کمیشن کو کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا جائزہ لے سکتا ہے اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے مراد یہ ہے کیونکہ خاص طور پر ایک جملہ جو ہے اس کے اندر فیصلے کے اندر وہ یہ ہے کہ انتخابی عمل میں ضرورت کے تحت رد و بدل کیا جا سکتا ہے یہ پڑا امپارٹنٹ جملہ ہے اس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا انتخابی عمل میں ضرورت کے تحت رد و بدل کیا جا سکتا ہے اب ووٹ پولنگ کو تو انہوں نے سیکرٹ ہی کہا کہ یہ آئین کی آئیٹیکل ٹو ٹو سکس کے تحت ہے لیکن یہ جو جملہ یہ قابل غور ہے کہ انتخابی عمل میں ضرورت کے تحت رد و بدل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اب یہ رد و بدل ہی الیکشن کمیشن کو وہ اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ چاہے وہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر کوئی نمبرنگ کر دے چاہے بیلٹ پیپر کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ بار کورڈ لگا دے تاکہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی نشاندہ ہی کی جا سکے کہ اگر کوئی پارٹی کے جو ہے وہ موقف کے اگینس یا پارٹی کے امیدوار کی بجائے کسی اور کو ووڈ دیتا ہے کسی بھی کرب پریکٹس کا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے کیونکہ بغیدہ طور پر کرب پریکٹس کا ذکر کیا گیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ اس کو روکنے کہ اختیار ہے الیکشن گوشن کا اور الیکشن گوشن اپنا یہ اختیار استعمال کرے تو یہ ساری یہ سارے معاملات بڑے ہیں میں جس کے اوپر کسی نے غور نہیں کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو ہے وہ فوری طور پر مریم نواز کی جانب سے کوئی ٹویٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق انہیں روکا بھی کیا تھا کیونکہ ماضی میں کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ فیصلوں کے بعد جو ہے وہ فوری ٹویٹ آئے اور اس کے بعد نہ صرف انہیں ڈریٹ کرنے پڑے بلکہ وہ اپنے موقع سے یوٹن بھی لینا پڑا تو جو ان کے قانونی مہارین تھے انہوں نے اس حوالے سے انہیں منع کر رکھا تھا اور اس کے بعد جو ایک ٹویٹ آیا بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں جو تنس کیا گیا وہ یہی تھا کہ ٹیکنالوجی چاہے جتنی مرضی استعمال کر لی جائے تو وہ خفزدہ کیوں ہیں ٹیکنالوجی سے معاملہ یہ ہے دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ اب یہ معاملہ سارا کلیر ہو گیا امران خان کی دونوں صورتوں میں کامیابی تھی اگر اوپن بیلٹ کا بھی فیصلہ آ جاتا معاملہ کو شیوع ہے کہ اب اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے سیکرٹ بیلٹ تو اس کے باوجود اگر ابھی الیکشن کے اندر کسی قسم کا کوئی معاملہ یا کوئی کرپ ٹیکٹس ہوتی ہے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور جو کہ یقینی طور پر میرے ذرائع کے مطابق جو کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہونے والا ہے اور اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ہیں وہ جو ہے ووڈ نہیں دیں گے یوسف زاگلانی کو ان کے ووڈ جو ہے وہ کم ہوں گے اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک کتصوبے کے اور بھی اندر بھی یہ بات ہو سکتی ہے اس کے بعد اپوزیشن جب اس بات کا ذکر کرے گی کہ دیکھئے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو پھر عمران خان یہ بات کہیں گے کہ میں تو پہلے یہ کہتا تھا کہ آپ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کرا لیں اور اگر اوپن بیلٹ کا معاملہ آ جاتا تو وہ تو ویسے ہی عمران خان کی جیت ہوتی کیونکہ موقف جو ہے وہ مان لیا گیا اب اطلاعات یہ ہیں جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں جس سر تک میں نے جو ہے وہ ورکنگ کی ہے یا لوگوں سے جو بات کی ہے یا جو محول کا اندازہ لگایا ہے اسلام آباد میں لوگوں سے بات چیت کر کے وہ اس سے نظر یہی آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرص کیا وہ یہی ہے کہ کیونکہ اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ ٹوٹیں گے اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کا سراغ لگایا جا سکے گا اور کسی قسم کا کریڈٹ اپوزیشن یا مریم نواز نہیں دینا چاہتی ہیں کیونکہ بعد میں اگر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کا سراغ لگایا گیا اگر بیلٹ پیپر قابل شنافت رکھا گیا کوئی اس کے اوپر بارکورڈ لگایا گیا یا نمبر لگایا گیا تو وہی آپشن ہوگا کہ اپوزیشن کے ان رکن کو پچھانا جا سکے اور اس کے بعد اپوزیشن کو کیونکہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ دیکھئے جی عمران خان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا اور اس وجہ سے آج جو ہے اگر اپوزیشن نہ بھی کہے تو جو غیر جانب دار ماہرین ہے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھئے جی اس سٹیپ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو پکڑا جا سکا تو اپوزیشن اس معاملے کا کریڈٹ کسی طور پر عمران خان کو نہیں دینا چاہتی یہ ہے وہ سارا معاملہ جس کی وجہ سے وہ ٹکنالوجی سے پرشان ہے اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن ہے الیکشن کمیشن کے پاس اس حوالے سے ایک اجلاس بھی جو ہے وہ جو ہے وہ عالی صدیقہ اور اس کے اوپر الیکشن فیصلہ بھی کرنے جا رہا ہے ان کے کورٹ کے اندر بار سپریم کورٹ نے پھینک دیا اور ان کو اختیارات یہ دے دی ہیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ تو نہیں دیا تجویز دی ہے لیکن اس سارے معاملے کے بعد بھی اگر کوئی کرپ ٹیکٹس ہوئی تو سپریم کورٹ کیونکہ چیف الیکشن کمیشن کو بلا سکتی ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے کیونکہ ایک راستہ کھولا گیا ہے الیکشن کمیشن کی سابدیت کے اوپر چھوڑا گیا ہے انہیں ایک راستہ دکھایا گیا ہے اور اگر اسمبلیوں کے تناسب سے سیٹیں آ جاتی ہیں تو پھر تو کوئی معاملہ نہیں لیکن اگر یہ شکایت ہوئی تو معاملہ اگر تناسب سے سیٹیں نہ آئیں تو معاملہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتا ہے اور اس وقت سپریم کورٹ چیف الیکشن کمیشن کو بلا سکتی ہے یہی میری رائے ہے اور یہی آپ جو ہے وہ قانونی اور آئینی مہرین بھی یقینا یہی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس رائے کی روشنی میں اب الیکشن کمیشن نے بھی جو رائے لی ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ معاملہ ختم نہیں ہوا اور انہیں دوبارہ بلایا جا سکتا ہے اس لیے وہ اس اپشن کے اوپر غور کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی طریقہ وہ ضرور نکالیں گے اس سے بیلٹ پیپر کو جو ہے وہ قابل شنافت کرنے کے لیے اب ناظرین معاملہ کوشی ہے اس وقت یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بعد دیکھئے اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگائے سپریم کورٹ کے اوپر الزامات لگائے الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگائے اپوزیشن نے اور اس کے بعد نیب کے اوپر الزامات لگائے لیکن اس کے بعد اس وقت خود اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیرجانبدار ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے اس کو وہ اپنے موقف کی جیت قرار دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کا جو چند روز قبل دسکا کے حوالے سے فیصلہ ہے اس کو انہوں نے ازادانہ فیصلہ قرار دیا حمزہ شہباز صاحب کی بھی زمانت ہوئی نیب کی طرف سے یعنی اپوزیشن کے لیے تمام کچھ چیزیں بہتر ہوگی ہیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اس کے باوجود رہے گی کیونکہ ان تمام در چیزوں کے ماوجود کیونکہ عمران خان وہ اپنی مدت پوری کرنا جا رہے ہیں اور سینٹ الیکشن میں بھی ایک سرپرائز ملنے والا ہے اپوزیشن کو ان کو جو ہے وہ ایک قسم کا جھٹکا جو ہے وہ پہنچنے والا ہے وہ آپ دیکھئے گا سینٹ کے حوالے سے جب جو ہے وہ ریزلٹ سامنے آئیں گے اور گزرے تیس دن کا جو حاصل ہے حاصل گزرے تیس دن کا یہ ہے کہ اپوزیشن اب اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سب کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہی ہے اور الیکشن اب اس ماحول میں ہونے جا رہے ہیں الیکشن میشن آف پاکستان سے نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے اور اس کے بعد اگر سینٹ اور چہمین سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے جو کہ ہونے جا رہا میرے خیال میں تو اس کے بعد وہ کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اور یہی وہ سیاست تھی عمران خان کی جس کے متعلق لوگ ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ شاید انہیں سیاست نہیں آتی لیکن انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر اپنا موقف عوام کے سامنے بھی رکھا لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کیا جو سب سے بڑا معاملہ ہے اس وقت پوری قوم کانشیس ہے اس حوالے سے تمام پارلیمنٹیرینز ارکانے قوم اسمبلی سوائی اسمبلی سارے کانشیس ہیں پوری قوم کو یہ پتا چل گیا اگرچہ ماضی میں یہ ہوتا رہا لیکن میموری شارٹ کی وجہ سے ہم شاید یہ بات بھول جاتے ہیں لیکن ایک مردہ پھر قوم کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ سنڈر الیکشن کے اندر خرید و فروغ ہوتی ہے اور جو ارکانے پارلیمنٹ ہیں وہ بھی جو ہیں وہ چکنے ہو گئے ہیں تو ناظرین اس طرح سے عمران خان کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہے اور یہی میں نے اپنی ماضی کی ویڈیوز میں بھی آپ کے سامنے یہی صورتحال رکھی تھی اور یہی ہمارا آج کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے تجزیہ ہے کہ اس کے کیا مجرم امراض جو ہے وہ سامنے آئیں گے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے ساتھ جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ